ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے میں الحمدلللہ ٹھیک ہوں اور آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے واپسی کا سفر ہمیشہ سے مشکل ہی ہوتا ہے میں تو بہت سرام سے بیٹھ کی تھی کیونکہ اس کے پاپا بھی ساتھ تھے اور بیٹا بھی اسمان وغیرہ سارا کچھ میں نے ان کو کیا ہوا تھا اور میں نے اپنا کیری وغیرہ پکڑا ہوا تھا آل ریڈی بندہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ واپس جب نکلنا ہوتا ہے تو پھر دل بڑا دکھی ہوتا ہے اداس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو سے تندرستی رکھے لوگ کہتے تو ہیں آپ کے تو بڑے مزے ہیں آپ لوگ جا رہے ہیں گھوم پھی رہے ہیں آ رہے ہیں کبھی واپس جا رہے ہیں وہاں پہ بھی جاتے ہیں اور آپ کے مزے ہوتے ہیں گھوم پھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ پردیس کاٹنا کوئی آسان کام نہیں اللہ جس حال میں بھی رکھے شکر الحمدللہ چلیں جی کافی ہو گیا دکھ پریشانی یہاں پہ میں نے ویڈیو پہ تھوڑا ہولڈ کیا تھا اور میں اچھا حاصل پہلے پریشان ہو گئی تھی چلیں جی بہت ہو گیا رونا دونا اب نیکس جو ویڈیو ہوگی نا وہ ہیپی ہیپی موڈ میں ہی بنیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ واپس ہم میں آج اس لئے ازاد تھی کیونکہ آج میرے ہسمنٹ بھی ساتھ تھے وہ ساتھ ہی ٹرول کر رہے تھے تو جس وجہ سے مجھے کوئی ڈاکومنٹس کا کچھ سمان کا کچھ بچوں کا کوئی ایشو نہیں تھا اتنا کوئی خاص میں احرام سے جا رہی تھی ٹینشن فری ہو کے کیونکہ بندہ جب اکیلہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سادت ہوتی ہے نا ڈاکومنٹس کی بھی اور بچوں کا بھی دیکھنا اور ساتھ میں جو لگی جو وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ بھی تو آج پھر ہم لوگوں نے میں نے بس ایک ہی کہری رکھا تھا میں نے کہا زیادہ پھر ایک دو چیزیں رکھیں نا تو پھر بندہ ہیزی رہتا ہے زیادہ کہری بھی رکھ لیں اور پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے باقی سارا سمان وغیرہ بک ہو گیا تھا یہی رہ گئے تھے اس میں کیونکہ اپر وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی آگے جا کے سردی ہو جانے تھے جس وجہ سے میں نے پھر اپر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ساتھ رکھ لی تھی کیونکہ ہمارا سٹے بھی تھا تو سٹے تین چار گینٹے کا تھا تو وہاں بھی اسی کافی تیز لگی ہوتی ہیں تو جس وجہ سردی اچھی خاصی ہو جاتی ہے تو یہ آئیشہ دو سے تین گینٹے کا سٹے تھا تو پھر ہم دیوٹی فری جو شاپس ہوتی ہیں نا وہاں گونتی رہے تھے تو یہاں شنیل پہ آئیشہ نے میک اپ وغیرہ دیکھ رہی تھی تو پھر وہ کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا آئیشہ کا میک اپ کر دیتے ہیں تو اس سے پہلی بڑا شوک ہے میک اپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کروانے کا تو وہ آرام سے سے بڑے مزے سے نا کہہ رہی تھی یہ بھرا کلر لگاؤ یہ بھرا لپسٹک لگاؤ اور وہ بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں نا آگے جو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اچھے سے ہنڈل کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں جو ہے نا سٹائل ماہ رہی ہے آج کل کے بچوں کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑتا اس طرح کریں اس طرح کریں وہ پہلے سیکھے سکھائے ہوتے ہیں اس نے سارا سفر یہ گڑیا اس نے لی تھی تو اس نے اپنے ساتھ ہی سے رکھا تھا یہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ اس ٹھے تھا کافی تین چاہ گیاں ٹھیکا تو پھر بھوک لگی تھی تو جس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے بھرگو وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہم نے کہا چلیں تھوڑا بہتا کھا پھی لیتے ہیں کہنا شہر نہ کھانے کے بعد پھر ان لوگوں کو بھوک لگی تھی تو پھر یہ پیرو بھاپی ساپنے پاپ ساتھ چلے گئے تو میں احرام سے بیٹھ رہی تھی دکی بھا انہوں کو بھلا لیا تھا ہاں ہاں اسے کو تو کرتے ہیں تو پھر پھین لیا کھا تھا ہاں یہ بھی پونیا ہے ان کا یہ والے سب سے یہ والے پیار ہے یہ والے پیار ہے کہ یہ والے پیار ہے کام سے ان کا یہ والے سب سے چلے گئے آجا 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 چلے گئے چلے گئے انہوں نےCT پہ چیزے کے بعظ پہ چلے گئے چلیں جی واپس ہم لوگ پہنچ جکے ہیں اٹلی دونوں گاڑیاں لے کے آئے ہوئے تھے تو دوسری گاڑی میں بائی اور باقی سمان وغیرہ بھی تھا ویسے تو ہمارے پاس بڑے فرگونے بھی ہیں لیکن گاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ تو دونوں گاڑیاں ہی لے کے آئے تھے تو یہ والی گاڑی میں ہم لوگ تھے اور بچے تھے سمان کیونکہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ایکسٹرا کار کی ضرورت لازمی پڑتی ہے چلیں جی تھکے ٹوٹے ہالو وہاں ہم لوگ آئے میں پہنچ چکے ہیں سمان کو رکھا ہے ادھر اور کچھ بیگز وغیرہ ایک ہی دو میں رہیاں لکھول ہے اس کے اندر سے جو کپڑے وغیرہ نکالنے والے تھے وہ کچھ نکالیں اور مٹھائی خاص طور پر نکال لیا کیونکہ وہ تو پھر اس کا تھا کہ فریج میں رکھیں گھراب نہ ہو جائے پاکستان میں تو تھی گرمی لیکن یہاں موسم اچھا خاصا ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم جب میں آئی تھی نا تو میں کباب اور جو نان اس طرح کی چیزیں بھی کافی زیادہ لے کی آئی تھی اس طرح ہم لوگوں نے زیادہ مٹھائی لے کی آئی ہوں کیونکہ بھائی کی شادی بھی تھی اور ویسے بھی جو فرینڈز وغیرہ کو دینی ہوتی ہے نا ہسمنٹ کے تو ان کے لئے بھی مٹھائی وغیرہ زیادہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی گروسی وغیرہ بھی میں کافی زیادہ کر کے لائی ہوں رات کو تو ہم لوگ سو گئے تھے آتی سار کیونکہ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے تقریبا 24 آرز ہی لاک جاتے ہیں بندے کے نا وہاں سے نکلے اور پھر سٹے بھی ہو تو پھر اچھا خاصا لمبا ٹائم بان جاتا ہے تو جو کپٹی بھی غیرہ نکالنے والے تھے تھوڑے وہ تھے یا مٹھائی نکالنے والے تھے میں وہ چیزیں نکالی تھے یہ میں اپنے ہسمنٹ کو کہہ رہی تھے آپ اس طرح کریں نا یہ تھوڑی سی جو چیزیں ہیں نا وہ نکال دے تاکہ پھر میں باقی جو سیٹ کرنی ہوگی چیزیں رکھنی ہوگی نا ساری وہ میں رکھ لوں گی آپ بھہگوں کو خالی کر دیئے جو پاس بیٹ پڑھا اس کے اوپر ساری چیزیں رکھ دے باقی میں سارا سارت کر لوں گے کیونکہ ہمارے گار آگے والے پورے ویک مہمان ہی مہمان آنے تھے ایک تو آنے تھے ہسمنٹ کی ایک دوستیں ان کی فیملی نے آنا تھا اور آگے سے میرے ایک باتیجے نے آنا تھا بائی نے آنا تھا اوپر نیچے نا آگے پیچھے دینوں میں ایک ایک دین کے فرق میں سب لوگوں نے آنا تھا تو میرا دل یہی تھا کہ جتنی چیزیں سمیٹی جا سکتی ہیں وہ سمیٹ لو گار تو ویسے یہ لوگ دونوں تھے ہزمینڈ اور بیٹا تو ان لوگوں نے اچھا خاصا صاف ہی رکھا ہوا تھا گان تو اتنا کوئی خاص تھا نہیں صاف ست رہی تھا کچن بھی اور باقی بھی گار یہ والی چیزیں ہم لوگ لے کے آئے تھے یہ مجھے بڑی پسند ہوتی ہے یہ حرمانیہ کافی مزے کے لگتی ہے یہ والی یہاں سے نہیں ملتی ہے ہم لوگوں نے کافی زیادہ سرچ کی ہے لیکن یہ یہاں سے نہیں ملتی یہ پاکستان سے یہ دو تین پیکٹس کے لے کے آئے تھی اور باقی جتنے جتنے مسالہ جات مجھ سے ہو سکا تھا میں لے کے آئے تھی یہ مسالہ جات اس طفح ہم لوگ زیادہ لے کے آئے ہیں پہلے نہیں تو اتنے زیادہ نہیں لائے تھے کبھی بھی اس طرح تو میں نے اس طفح سوچا ہے ہمارے پاس کافی زیادہ ہے سمان تو جتنا ہو سکتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں جو مسالے کالی مچیں اس طرح کی چیزیں جتنے بھی یہ پہنیاں میرے ہسپنڈ کو کافی زیادہ ہے یہ بھی لیک ہے یہاں سے بھی ملتی ہے یہ پاکستان میں کافی ریزنیبل رہتے ہیں لیکن یہاں سے تھوڑی میانگی ملتی ہے ایکسٹر چیزیں مجھے یہ ایک کارٹن کا نظر آئے تھا تو میں نے کہا ایکسٹر جتنی بھی ہے نا وہ اس کے اندر ڈالتی جاتی ہوں ایک دو دو پیکنگ جو ہے نا وہ رکھ لیتی ہوں کچن کے لیے اور باقی سارے اس کے اندر رکھتی ہوں تاکہ پھر مجھے ڈونڈنے میں نہ ہسان ہی ہوگی رکھ کے چیزیں بھی میں بھول جاتی ہوں پھر بعد میں کہتی ہوں بتا نہیں ہاں کہاں رکھیں ہیں کہاں رکھیں ہیں ملتا تو سارا کچھ یہاں سے بھی ہے لیکن یہاں کی پرائزز کا اور پاکستان جو گروسے ہم لوگ کرتے ہیں اس کی پرائزز کا زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے ہمارے پاس ٹکٹس بھی تھی اسمان بھی ایکسٹرا تھا گنجائش تو ہم لوگوں نے کہا چلے جتنا ہو سکتے ہیں چیزیں وہ رکھ لیتے ہیں ویسے بھی میری جو لاس ویڈیوز تھی ان کے اوپر کافی زیادہ میسیجز آئے ہوئے تھے آپ لوگ پاکستان سے جو بھی چیزیں لے کے آئیں گے وہ ضرور دکھائیے گا اور ساتھ میں جو نیو اٹلی آنے والے ہوتے ہیں کہیں بھی باہر جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی کافی انسپریشن ملے گی یہاں سے کہ پاکستان سے کیا کیا لے کے بندہ جا سکتا ہے یہاں سے جو بھی اس طرح کے جو خوشک چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آسانی سے لے کے جا سکتا ہے اگر تو آپ کے پاس گنجائش وغیرہ ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ضرور رکھ کے لے کے آئیں یہاں کافی فیملیز ہیں جو اس طرح کی سارے چیزیں لے کے آتی تھی تو میں نے تو پہلے کبھی اتنے زیادہ جو یہ والے چیزیں نہیں لے کے آئی تھی تو اس طفح ہمارے پاس تھا کافی گنجائش بھی تھی کیونکہ انٹکیٹس زیادہ تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں جتنی یہ والی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ رکھ لوں گی میرے ہسپنٹ یہی کہہ رہی تھی اس طفح تو تم نے کوئی چیز ایسے چھوڑی نہیں ہے جو تم نے نہیں لے کے آئی تو میں نے کہا چلیں موقع بھی ہے فائدہ اٹھائیں کیوں نہ اس کا تو یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کھانے والی چھوٹی چیزیں تھی یہ بھی کافی زیادہ لے کے آئی تھی اور شاہی میں ایک دبے لے کے آئی تھی یہ ہم لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے بڑا مزے کے لگتا ہے یہ تو ہم لوگ میرا حیال ہے پانچ ساتھ لے کے آئی تھی یہ شاہی میوے کے جو ہوتے ہیں اور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ میں نے کیوں رکھی تھی کیچپ اس طفح جو کمی ہوئی تھی وہ ایوری ڈی دودھ جو ہوتا ہے وہ بلکل بھی ذہن میں نہیں رہا تھا کیونکہ ایوری ڈی دودھ زیادہ ہم لوگ لے کے آئی تھی اس کا بھی کافی مزہ رہتا ہے چاہے وغیرہ میں ڈالنے کے لئے اور ویسپی جو میٹھا وغیرہ کھیر شیر بناتی ہونا اس کے اندر بھی ڈالتے ہیں ایکسٹرا تو پھر بڑی مزے کی لگتی ہے وہ یہ باری سوئیوں سے زیادہ میرے ہسپنٹ کو جو دوسری پھینیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پسند ہیں یہ باری سوئیوں سے زیادہ ایچید اس طرح کے جو کچھ ایمینٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہاں بنانے کے لئے ہوتی ہیں فلودہ جو جو کچھ مجھے نظر آئے سامنے جاتی گئی ہوں جو جو کچھ نظر آئے وہ میں نے رکھتی گئی ہوں میں نے کہا چلے جو بھی جائے وہ اچھی ہے گوڑ اس طرح ہم لوگ تھوڑا ہی لے کے ہیں گوڑ بھی کافی زیادہ لے کے آتے ہیں گوڑ بھی یہاں سے ملتا نہیں ہے جو ملتا بھی ہے تو وہ اتنا کوئی کالا اس کا کلر ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا وہ تو اس طرح گوڑ بھی جائش اس کی تھوڑی تھی پہلے بھی تھا لیکن یہ کافی ہنڈی ہوتا ہے پھر میں نے کہا ایک چلوں اور رکھ لیتی ہوں یہ چائے والے یہ سٹینر تو لازمی رکھتے ہیں یہ بھی میں نے تین چار رکھے ہوئے تھے کیونکہ یہاں سے جو ملتے ہیں ان کی جالیاں ذرا موٹی ہوتی ہیں ان سے چائے اتنی صحیح اتنی کوئی خاص سٹین نہیں ہوتی تو یہ والے ہم لوگ ضرور رکھ لاتے ہیں یہ چیلی سوس وغیرہ جو جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے نظر آیا تھا میں نے سارا کچھ ہی رکھ لیا چیلی سوس کا تو چلی یہ ہے کہ یہاں سے چیلی سوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں اتنی کوئی خاص ملتی نہیں ہے ان کا تو ہے کہ وہ تو بنتی ہیں وہ تو چیزیں لانے کے لیے مجھے جتنی بھی بہنوں نے انسٹا پہ بھی اور باقی لاس ویڈیوز پہ بھی میسج کیے تھے کیا کہ آپ لے کے آئیں گی ہمیں بھی بتائیں کہ کون کون سا آئیڈیا سمجھ دے کیا لے کے آئیں واپس آنے کے لیے تو ان کو تو میرے حیال اچھا ہس آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیا کہ واپس لے کے آنا چاہیے کیا نہیں لے کے آنا چاہیے آپ تکریپاں کافی زیادہ چیزیں میں نے سمجھ لیا ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ بریزہ کے جو بیہگ ہیں ان کے اندر میں نے رکھ لیا ہے اور باقی جو مسالہ جاتے ہیں وہ رکھ لیا ہے میں نے یہ والی کھٹی مٹھی ٹافیاں تھے بچوں کو اتنی زیادہ پساند آئی تھی دونوں بچوں کو تو پھر میں نے ان کے بھی کافی زیادہ چھوٹ چھوٹی پیکنگ رکھ لی تھی یہ والا ہارٹ پورٹ بھی لے کے آئی تھی اور باقی یہ پلاسکیٹ کا ایک سیٹ لے کے آئی تھی اس کی بھی مجھے سمجھ کوئی نہیں ہے یہ بھی بیسی پڑھا جیسے لے کے آئی تھی گزے گزے تو مجھے پساند آیا میں نے کہا اس کا ڈیزائن کافی اچھا لگ رہا چلے ایک یہ بھی رکھ لیتے ہیں میں اسے پلاسکیٹ کے یا نہ کھانا کوئی بھی پساند نہیں کرتا میں نے یہی کہا اس کا اتنا میں وزن ہی اٹھا کے لائی ہوں میں نے سوچا چلے گھر وغیرہ میں اس طرح ایکسٹر یوز کر لیتے ہیں لیکن یہ گھر والوں پہ بھی دماغ ساتھ میں سمانوں پہ بھی وہ بھی کوئی نہیں استعمال اس کو کوئی بھی نہیں کیا گیا یہ ویسے ہی جیسے آئے ویسے ہی پڑھا ہے کپڑوں میں تو صرف ہماری لیڈیز کا ہی ایشو ہوتا ہے بچوں کے یا ہسپنٹ کے کپڑے شپڑے جو ہوتے ہیں پاکستان سے لے کے آنے کے لئے وہ کوئی اتنی حاصل نہیں ہوتے کوئی تھوڑی سی میں نے آٹفیٹ سے شاپنگ کی تھی تو وہ ہی لے کے آئی تھی زیادہ بیٹ شیٹس اور اس طرح کے کمبل شمبل جو ہوتے ہیں بلینکٹ یہ کافی اچھے رہتے ہیں تو وہ ہی لے کے آئی تھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ